ویلکم فرینڈ میری یوٹیوب چینل فرینڈ آج ہم بات کریں گے آسکر فس کی کیئر کیسے کی جائے فرینڈ آسکر فس کی کیئر کرنا کافی ایزی ہے باٹ کچھ چیزوں کا اگر ہم دھیان رکھیں تو اس کی لائف کافی بڑھ سکتی ہے فرینڈز ہمیں ان کو ایک تو لائف فور دینا بہت جروری ہے تاکہ ان کی لائف بنی رہے آپ ان کو مولی فش دے سکتے ہیں جو یہ بہت اچھے سے کھاتی ہیں فرینڈز اور دوسرا انہیں بیسک فوڈ میں ہمیں ٹیٹرابائٹ فوڈ یوز کرنا چاہیے ٹیٹرابائٹ فوڈ کافی اچھا ہوتا ہے ان کے لئے ان کی ہیلتھ کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے اس میں سارے ویٹیمنز مللنز ہوتے ہیں اور اس کے ان کا کلر بھی پہنچ جادا شائننگ والا کلر ہو جاتا ہے اور اب یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹائگر آسکر کے اوپر جو مارکنگ ہوتی ہے یہ جو گولڈن گلر کی مارکنگ ہوتے ہیں یہ ایک دم ڈارک ہو جاتی ہے فرینڈز سب سے یادہ کیر کرنے کے لئے ان کا فوڈ میں انہیں ہیں باقی فیش کے ٹائنک کو کلین رکھنا بہت جاری ہوئی ہے آسکر فیش اکیلے بھی رہ جاتی ہے گروپ میں بھی رہ سکتی ہے یہ ایک ہارڈ فیش ہے تو فرینڈز اس کو آپ پال سکتے ہیں اور کافی اچھا پیٹ ہے یہ کافی فرینڈلی ہو جاتا ہے بہت جلدی اور اس کی کیر کے لئے سب سے بیس یہ ہی ہے اس کا جو سیٹ اپ ہے کچھ اس طریقے سکے کہ روک وغیرہ لگے ہو کہ ٹائنک میں فیلٹر پروپر چل رہا ہو تو یہ کافی ایکٹیو رہتی ہے فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بہیں تاکہ آپ کو اس پرکار کی سب ہی انفرمیشن والی ویڈیوز ملتی رہے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں فرینڈز اوسکر فش کے لئے سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اوسکر فش کو اکیلے بھی رکھ سکتے ہو گروپ میں بھی رکھ سکتے ہو فرینڈز اس میں کئی ساری ورائیٹیز ہوتی ہیں کوپر اوسکر آتی ہے اس میں ایک ریڈ چیلی اوسکر آتی ہے کئی طرح کی اوسکر ہوتی ہے ایلپینو اوسکر آپ نے سنا ہوگا وہ بھی ایک اوسکر ہے وائٹ کلر میں ہوتی ہے بات ٹائگر اوسکر سب سے بیسٹ اوسکر فش ہے اگر آپ اس کو پالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ریویو آپ خود ہی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پالیں تو فرینڈز اس کے لئے سب سے بیسٹ فورد ہے ٹیٹرہ بائٹ اور لائف فورد دینا نہ بھونے مولی فش گپی اس ٹائپ کی فشز آپ ان کو دے سکتے ہیں بڑ بائی فرینڈز